کانگریس کے سابق صدر اور رکن پارلیمان راہل گاندی کو حتک عزت کے ایک مقدمے میں افتر پردیش کی سلطانپور کی خصوصی عدالت نے منگل کو مشروع زمانت دے دی افتر پردیش میں بھارت جوڑو نیا یاترہ کی قیادت کر رہے راہل گاندی حتک عزت کیس میں آج یہاں ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں پیش ہوئے جہاں سماعت کے بعد خصوصی جج یوگئی شیادوں نے انہیں پچیس پچیس ہزار روپے کے زمانت کے دو مجل کے پر رہا کرنے کا حکم دیا اور اگلی سماعت کی تاریخ دو مارچ مقرر کی راہل گاندی اپنی بھارت جوڑو نیا یاترہ کے دوران منگل کو سخت سیکیورٹی کے درمیان سلطانپور دیوانی عدالت کے ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں پیش ہوئے اور اپنی زمانت کے ذرخواست پیش کی سماعت کے دوران راہل گاندی کے وکیل کاشی پرساد شکلہ نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے زمانت کا مطالبہ کیا جبکہ استغاثرہ نے زمانت کی مخالفت کی دونوں فریقوں کو سننے کے بعد اسپیشل میں اسٹریٹی ہوگئے شیادوں نے راہل گاندی کو مشروع زمانت نے دے دی اور عدالت نے پچیس پچیس ہزار روپے کے دو زمانتی مچل کے داخل کرنے کا حکم دیا راہل گاندی کی آمد کی اطلاع ملتے ہی حامیوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ عدالتی نظام میں خلل نہ پڑے عدالت نے کیس کی جلد از جلد سماعت کی اور راہل گاندی کو زمانت پر رہا کر دیا عدالتی کارروائی ختم ہونے کے بعد راہل گاندی بھارت جوڑ نیا یاترہ میں شامل ہونے کے لیے سلطان پور سے امیٹی کے لیے روانہ ہو گئے قابل ذکر بات ہے کہ کوتوالی دیہت تھانے کے حنومانگن کے رہنے والے بی جے پی لیڈر وی جے میشرا نے چار اگست دو ہزار اٹھارہ کو کانگریس لیڈر راہل گاندی کے خلاف عدالت میں حتہ کے عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا وی جے میشرا نے الزام آیت کیا تھا کہ کانگریس کے لیڈر راہل گاندی نے پندرہ جولائی دو ہزار اٹھارہ کو کرناٹا کی راجدانی بنگلوروں میں منقض ایک پریس کانفرنس میں بی جے پی کے اس وقت کے صدر اور سمرکزی وزیریہ داخلہ امیت شاہ کے خلاف قابل اعتراض تفسرہ کیا تھا اس معاملے میں وی جے میشرا کی طرف سے ایڈوکیٹ سنتوش پانڈے نے شکایدر کی جس میں عدالت میں ماضی میں راہل کے خلاف وارن جاری کیا گیا تھا ریزرویشن بل کے مسعودے کو ہری جنڈی لکھا دی ہے اس بل کو ایک خصوصی جلاس کے دوران جیسے تھی اسیبلی میں پیش کیا گیا جہاں اسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے وزیرالہ ایک ناشیندے نے جمعہ کو خصوصی اسیبلی جلاس میں ریپورٹ پکش کرنے کے بعد ضرور دیا تھا کہ مراتھوں کو قانون کی شرائط کے مطابق ریزرویشن دیا جائے گا خیال رہے کہ کارکن منوج بھرانگے پاٹل جالینا زلہ کیا انتروالیز قوم مراتھا ریزرویشن کے حق میں طویل عرصے سے بھوکر تال پر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حکومت نے یہ خصوصی جلاس طلب کیا خیال رہے کہ وزیرالہ ایک ناشیندے نے اسیبلی میں بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس بل میں مہاراج کے سماجی اور تعلیمی طور پر پسمندہ لوگوں کے لئے ریزرویشن کی تجویز ہے میں نے شیواجی مہاراج کے سامنے مراتھا برادری کو ریزرویشن دینے کا حلف لیا تھا ریزرویشن کو لے کر مراتھا برادری کے جذبات کے مطابق ہم نے اسے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہیں نے مزید کہا کہ وزیراعظم مدی کا ایک بنیادی قول سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے ہماری حکومت بھی اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کسی بھی برادری کے جذبات کو ٹھیز پہنچا ہے بغیر ہماری حکومت نے مراتھا برادری کو ریزرویشن دینے کا فیصلہ کیا ہے مشہور روسی اپوزیشن رینیومہ الیکسی نوالینہ کی بیوہ یولینہ نوالینہ نے روس کے صدر پوٹین پر اپنے شوہر کے قتل کا الزام آیت کر دیا ہے ایک خبر اصائدارے کی ریپورٹ کے مطابق پیر کو جاری کردہ ویڈیو بیان میں اپنے آسفوں کو رکتے ہوئے ایلیکسی نوالینہ کی بیوہ نوالینہ کا کہنا تھا کہ تین دن قبل پوٹین نے ایلیکسی نوالینہ کو قدل کر دیا مولیہ کا کہنا تھا کہ ایلیکسی تین سال کی عزیت اور تشدد کے بعد جیل کولونی میں وفات پا گئے پوٹین کے خلاف رائی میں ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک ایلیکسی نوالینہ کا ساتھ دینے والی ان کی اہلیہ نے اپنے شوہر کے کام کو جاری رکھنے کا وعدہ بھی کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جنگ کے خلاف بدنوانی نائنصاف کے خلاف ان سے فانہ انتخابات اظہار رائے کی آزادی اور اپنے ملک کو واپس لینے کے لیے اپنے جد و جہد میں ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے انہوں نے اپنے شوہر کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی عزم کیا اولیہ نوالینہ کا کہنا ہے کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ صدر پوٹین نے تین دن پہلے ایلیکسی نوالینہ کو کیوں مارا یہ معلوم کریں کہ یہ جرم کس نے کیا اور کیسے انجام دیا گیا ہم ان کے نام سامنے لائیں گے اور ان کے چہرے سے نقاب کو ہٹائیں گے واضح رہے کہ کریملن نے پیر کو کہا تھا کہ ایلیکسی نوالینہ کی موت کی اقتحقیقات جاری ہو مغربی میڈیا کو ایلیکسی نوالینہ کی موت کا ذمہ دار ولد امیر پوٹین کو ٹھہرانے پہ آڑے ہاتھوں لیا تھا روسی اقام نے ایلیکسی نوالینہ کی میت ان کی والدہ وکیل کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے جس سے ان کے حامی موشتہیل ہو گئے ہیں اور ان کے حامیوں نے الزام لگایا ہے کہ قاتلوں نے یہ اقدام اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اٹھایا ہے یاد رہے کہ سولہ فروری کو ایک عرصے سے جیل میں قائد روس کے سب سے مشہور اپوزیشن لیڈر ایلیکسی نوالینہ جمعہ کو انتقال کر گئے تھے فرانسیسی اقبار نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنانی اسکری تنظیم حضباللہ کے پاس خفیہ سرنگوں کا نیٹورک غزہ کی پٹی میں حماس کے قائم کردہ نیٹورک سے زیادہ جدید ہے جو کہ اسرائیل تک پھیلا ہوا ہے فرانسیسی اقبار لبریشن نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ حضب اختلاف حضباللہ کی خفیہ سرنگوں کا نیٹورک سیکڑوں کلومیٹر لمبی سرنگوں پر مشتمل ہے اور ان کی شاخیں اسرائیل اور شاہد اس سے آگے شام تک پہنچتی ہیں اقبار نے اسرائیلی محققین اور ویب سائٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ حضباللہ نے بیروت بیکا اور جنوبی لبنان کو جوڑنے والے زیر زمین نیٹورک ممبنی درجن اور آپریشن کا ایک دفاعی منصوبہ ترتیب دیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حضباللہ کے اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازعے کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کی شمالی سرس سے گیلیلی اسپتال تک زیر زمین سرنگوں کی موجودگی کے خطرے میں اضافہ ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی شہر نہاریا کے طبی مرکز کی انتظامہ کی جانب سے کھدائی کی آواز کی شکایت آنے کے بعد اسرائیلی فوج نے لبنان کو اسپتال سے جڑنے والے سرنگوں کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے زمینی ٹیسٹ کرنا شروع کر دی ہیں اسرائیلی اخبار اسرائیلی رہوم نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے انجاج کے لیے چالی سے زائد مقامات پر کھدائی کی لیکن سرنگ کی موجودگی کیا پتہ لگانے میں نہ کام رہا جس کے بعد ان کے یہ خشہ ختم ہو گیا ہے اخبار کے مطابق جو رہا فیائی طور پر نہاریا میں موجودہ گیلگلی اسپتال اسرائیل کی شمالی سرط پر ہے جو کہ لبنان کے ساتھ ملی ہوئی ہے یوروشلم پوس نے بھی حضب اللہ کی سرنگ کے خطرے کا خشہ ظاہر کیا ہے اور بتایا ہے کہ حضب اللہ کو سرنگیں کھدنے کا وسیع تجربہ ہے اور جب یہ پتہ چلا ہے کہ حماس کی سرنگیں اس سے کہیں زیادہ بڑی اور وسیع ہیں جو پہلے سوچا گیا تھا تو یہ ممکن نہیں کہ حضب اللہ کی سرنگوں کے خطرہ اس سے کہیں زیادہ ہو جو پہلے سوچا گیا تھا قابل ذکر بات یہ ہے کہ جنوبی لبنان کا خطہ غزہ جیسا ہے کیونکہ یہ پتھریلی پہاڑیوں اور وادیوں پر مشتمل ہے اور اس لئے اسرائیلی اندازے اس خیال کو قبول نہیں کرتے کہ حضب اللہ اسرائیل میں دس کلومیٹر گہرائی تک سرنگیں کھدنے میں کامیاب ہو چکا ہے برازیلین صدر کے غزہ میں نسلوشی بیان کے بعد اسرائیل اور برازیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے برازیل نے اسرائیل سے اپنے صفیر کو واپس بلالیا ہے برازیلی وزار خارجہ کا کہنا ہے کہ برازیل میں اسرائیلی صفیر کو دفتر خارجہ طلب کریں گے خبر ایجنسی کے مطابق برازیلی صدر ڈیسلوہ کے بیان کے بعد اسرائیل نے انہیں ناپسندیدہ شخص خرار دے دیا ہے اسرائیلی وزار خارجہ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ برازیلین صدر جب تک اپنا بیان واپس نہیں لیتے انہیں اسرائیل میں خوش آمدید نہیں کیا جائے گا واضح رہے کہ برازیلی صدر نے غزہ میں نسل کشیدگی کو ہولوکاوست سے شبیح دی دی اور آخر میں ایک دلچسپ خبر استمبول ترکی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جہاں ایک خاتون نے چہرے کی کاسمیٹک سرجری کروانے کے بعد بغیر بلکی ادائیگی کے لیے اسپتال سے فرار ہونے کی کوشش کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ واقعہ ترکی کے شہر استمبول میں پیش آیا جہاں ایک خاتون نے کاسمیٹک سرجری کی صرف چند گھنٹے بادی اسپتال سے چپکے سے باہر نکل جانے کی کوشش کی تاکہ سرجری پر آئی لاغت ادانہ کی جا سکے خاتون کے اسپتال سے باہر بھاگنے کی ویڈیو راگیروں نے کیمرے میں ریکارڈ کیے سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے اس مقتصر کلپ میں غیر ملکی خاتون کو مریض کے لباس اور سفید چپل پہنے ہوئے اسپتال کے باہر ڈاکٹروں اور نرسوں سے بحث کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جو خاتون کو جانے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں خاتون کا چہرہ واضح طور پر سوجا ہوا ہے اور تقریبا مکمل طور پر پٹیوں سے ڈھکا ہوا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرجری کو زیادہ وقت نہیں گزرا ہے خاتون غیر ملکی ہے جن کی شناخت اور قومیت ظاہر نہیں کی گئی ہے وہ اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروانے تو کی آئی تھی انہوں نے ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھ کر سرجری اور اس کی لاغت پر اتفاق کیا تھا لیکن جیسے ہی وہ کاؤسمیٹک سرجری کے بعد کچھ چلنے کے قابل ہوئی انہیں نے فوراں آدائیگی کے بغیر اسپطال سے بھاگنے کی ناکام کوشش کی